دوستوں آج کی اس کہانی کے مادھیم سے ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتائیں گے جن سے آپ دھوکہ کھانے سے خود کو بچا سکتے ہیں بھاوناتمک روپ سے کمزور آدمی کا لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں جو بھی انسان نرم دل کا ہوتا ہے یعنی کی بھاوناتمک روپ سے کرونان ہوتا ہے وہ اپنی کرونہ بس دوسروں کی سہائتہ تو کر دیتا ہے لیکن بدلے میں اسے ہمیشہ دھوکہ ہی ملتا ہے تو کیا ایک انسان کو بھاوناتمک نہیں ہونا چاہیے کیا اسے دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کی سہائتہ نہیں کرنی چاہیے کیا کرونہ وان اور سمویدنشیل ہونا گناہ ہے کوئی گلتی ہے کوئی سمویدنشیل آدمی دل کا بہت اچھا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کہانی کے مادھیم سے اس سے پہلے اگر آپ بھی بھگوان بدھ کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے سچے بھکت ہیں تو کہانی کو پورا سنیں اور کمنٹ باکس میں نمو بدھائے اوشش لکھیں ایک بار ایک یوک جنگل کے ورکش پر مکے مار رہا تھا وہ بہت زور زور سے مکے مار رہا تھا وہ اپنے من کا گصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا شاید اس کو کسی نے دھوکھا دیا تھا یا پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا جس سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اسے کہیں بھی شانتی نہیں مل رہی تھی وہ لگاتار اس ورکش پر مکہ مار رہا تھا جس سے اس کی انگلیاں لہو لہان ہو چکی تھی اسی جنگل میں ایک شیطل پانی کا جھرنا تھا وہاں پر ایک بودھ بھکشو روز سندھیا کے سمیہ سنان کرنے آیا کرتے تھے یہ ان کا نتی کا نیم تھا آج جب وہ اس تے سے سنان کرنے کے لیے اس جنگل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یوک زور زور سے چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا اور لگاتار اس ورکش پر مکہ کے مارے جا رہا تھا اس یوک کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا اس سے اس بھکشو کو اس یوک کی چنتہ ہونے لگی اس نے سوچا کہ اگر میں اسے ایسے ہی اندیکھا کر کے چلا جاؤں تو کہیں یہ آتمہ ہتیاں نہ کر لے ایسے وچار آنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولے وہ لگاتار اس یوک کی طرف دیکھے جا رہا تھے کچھ دیر تک تو اس یوک نے اس بھکشو کو نظرانداز اج کیا لیکن کچھ دیر بعد اسے عجیب سا لگنے لگا اس نے سوچا نہ تو یہ مجھے روک رہا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ رہا ہے یہ تو بس مجھے دیکھے جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت عجیب آدمی ہے ایسے ہی وچار اس یوک کے من میں اٹھنے لگے جب کچھ دیر بعد بھی وہ بھکشو کچھ نہیں بولا تو یوک نے اچانک سے اس بھکشو سے پوچھا کہ مہاشیہ آپ اپنے راستے کیوں نہیں چلے جاتے آپ کو کیا مطلب آپ یہاں رکھ کر مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں بھکشو نے بہت شاند سور میں کہا کہ میں تمہیں روک نہیں رہا ہوں تم سے کچھ کہہ نہیں رہا ہوں تو مجھ سے تمہیں کیا پریشانی ہے میری طرح ہی یہ ورکش پودھے اور پکشی یہ سب تمہیں تو دیکھ ہی رہے ہیں جب ان سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پریشانی ہے یہ سن کر اور یوک زور سے چیخ کر بولا مجھے سب سے پریشانی ہے میں سب سے نفرت کرتا ہوں یہاں پر سب دھوکے باز گدار لوگ رہتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اس دنیا میں اس طرح بولتے بولتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور روے جا رہا تھا اور بھکشو اسے دیکھے جا رہا تھا وہ بھکشو اسے چپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا یہ بات تو اس یوک کو اور زیادہ عجیب لگی اب رونا بند کر کے اس یوک نے سیدھے ہو کر اس بھکشو سے کہا آپ بہت عجیب آدمی ہیں آپ کے سامنے کوئی انسان رو رہا اور آپ اسے چپ بھی نہیں کرا سکتے آپ کے من میں بلکل بھی سمویدنا نہیں ہے بہت عجیب اور کٹھور ہردے والا سادھو ہیں آپ کو اپنے سادھو ہونے پر کھید ہونا چاہیے اور ایسے ہی نہ جانے کیا کیا جلی کٹی باتیں وہ یوک اس بھکشو کو سنانے لگا کچھ دیر بعد جب یوک کا گصہ نکل چکا تب بچھو نے بہت ہی شانت سور میں کہا کہ آج میں تمہیں کندھا دے سکتا ہوں تمہارے آنسو بھی پہنچ سکتا ہوں لیکن اس سے تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا کچھ دیر کے لیے تمہارا من شانت ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہی زندگی وہی لوگ جو تمہیں آج کندھا دینے کے لیے بھی تمہارے پاس نہیں ہے پھر سے تم اسی زندگی میں لوٹ جاؤگے کوئی تمہیں دھوکہ دے گا کوئی تمہارا فائدہ اٹھائے اور تم اپنے من کو ایسے ہی تکلیف پہنچاتے رہوگے تو آنسو پوچھنے کی بجائے تمہیں مجھ سے کچھ گیان کی باتیں جان لینا چاہیے جس سے تمہیں جیون میں کوئی بھی دھوکہ نہ دے سکے تمہاری اچھائی کا کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے یاد رکھنا آنسو پہنچنے والے تو تمہیں بہت مل جائیں گے لیکن دھیان اور صحیح سمجھ دینے والا کبھی کبھی کوئی انسان ملتا ہے بھکشو نے اسے بتایا کہ میں پاس ہی کے جھرنے میں سنان کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت ہی شیطل پانی ہے وہاں کا اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ جا سکتے ہو یہاں پر اکیلے پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ تم جھرنے کے شیطل پانی میں سنان کرو جس سے تمہارا دماغ من مستشک اور تمہارا شریر سب کچھ پوتر ہو جائے گا یہ سن کر وہاں یوک اس بھکشو کے پیچھے پیچھے ہو لیا جنگل کے بیچوں بیچ راستہ جھرنے کی طرف جاتا تھا جنگل میں سننا چھایا ہوا تھا ان کے پیروں تلے سوکھے پتوں کی چرمرا کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی آج پورنیما کی رات تھی اور آسمان میں چاند اپنی اجلی روشنی اس جنگل میں پھینک رہا تھا اس روشنی میں دونوں اس جھرنے کی طرف چلے جا رہے تھے راستے میں چلتے چلتے اس یوک نے اس بھکشو سے کہا کہ مہاتما آپ کی زندگی مست ہے آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں کتنے دھوکے باز کتنے بکار اور سب سے مہتوپورن بات اپنے لوگ ہی دھوکھا دیتے ہیں جن سے ہم پریم کرتے ہیں جن کو ہم اپنا مانتے ہیں جب انہی سے دھوکھا ملتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ بھولے اور دیالو لوگوں کے لیے یہ دنیا نہیں بنی ہے یہ دھوکھے باز کے لیے ہے مکار کے لیے ہیں وہی یہاں پر پھلتے پھولتے ہیں وہی آنند سے جیتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو دوسروں کی سہیتہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنا مانتے ہیں وہ ہمیشہ جیون بھر ہر دکھ میں رہتے ہیں یہی جیون کی ستیتہ ہے اور یہی سنسار ہے جس میں ہمیں روز گھٹ گھٹ کر مرنا ہوتا ہے گردیو آپ نے صحیح کیا ایسی زندگی کو تیاغ دیا پیچھے رہنے دیا اب بس اپنے میں مست کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کی کوئی چنتہ نہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی سنیاس لے لوں یہ سن کر اس بھکشو نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے سنیاسی جیون بہت آسان ہوتا ہے بھکشو نے بہت شانت سور میں کہا کہ تمہیں تو دو وقت کی روٹی تو شانتی سے مل جاتی ہے ہمیں تو کبھی کبھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتی اگر بھکشا مل جاتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں ورنہ ہمیں تو بھوکا ہی سونا پڑی دیتا ہے یہی ہمارا سنیاسی جیون ہے ہمیں ہمیشہ نیچے سونا رہتا ہے صرف ایک لنگوٹ میں رہنا ہوتا ہے چاہے کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو تو یہ سب تمہیں آسان لگتا ہے تو تم بھی سنیاسی بن جاؤ یوک نے کہا کہ آپ کہتے تو ٹھیک ہی ہے سنگھرش تو دونوں طرف ہے سانسارک جیون میں بھی اور سنیاس جیون میں بھی ویسے سانسارک جیون بھی اچھا ہے لیکن تب تک جب تک گھر پریوار میں سکھ شانتی بنی رہے دھوکا نہ ملے ہمارے لوگ ہمارا فائدہ نہ اٹھائیں ہم سے جھوٹ نہ بولے ہمیں دھوکا نہ دے تب تو جیون جینے کا آنند ہوتا ورنہ جیون نرک ہو جاتا ہے بھکشو نے کہا سنیاس اپنے من سے لیا جاتا ہے جب ہمارا من کہتا ہے کہ ہمیں سنیاس کے مارک پر سفلتا حاصل کرنی ہے آگے جانا ہے تو ہی سنیاسی جیون سفل ہو پاتا ہے لیکن تم اپنے گھر سے پریشان ہو کر دوسرے لوگوں سے پریشان ہو کر سنیاسی بننا چاہتے ہو تو تمہارا سنیاسی جیون بھی کبھی سفل نہیں ہوگا اس سے اچھا تو تم سانسارک جیون میں اگر کچھ طریقے کچھ نیم اپنا ہو تو دوسرے لوگ تمہیں دھوکھا نہیں دے پائیں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ دھوکھا انہیں ہی ملتا ہے جو بھاوناتمک روپ سے کمزور ہوتے ہیں جن کا دل جلدی پگھل جاتا ہے جو دوسروں کو دکھ میں نہیں دیکھ پاتے ایسے لوگوں کے ساتھ دھوکھے ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی پریشانی بتا کر اپنے آپ کو دکھ میں بتا کر تمہارا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا ہو وہ دکھی ہونے کا عبینہ کر رہا ہو لیکن آپ کو تو سچ ہی لگے گا اور اس کے کچھ سمجھے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکھا ہو گیا اس کے بعد آپ کا من اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اسی لیے سب سے پہلی بات دھیان رکھنا کہ کسی بھی ویکتی کو یہ احساس مت ہونے دو کہ تم بھاوناتمک روپ سے کمزور ہو اندر سے تمہارا دل نرم ہے اگر انہیں یہ کمزوری آپ کی پتہ چل گئی تو وہ کوئی نہ کوئی جال رچ کر آپ کا فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کریں گے چاہے آپ اندر سے سمویدن شیل ہو دوسروں کی مدد کرنے والے ہو لیکن کسی کو احساس مت ہونے دو اوپر سے کٹھور بنے رہو جب لوگوں کو لگے گا کہ اس سے کچھ بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ آدمی کٹھور ہے نہیں پگھلے کا تو خود خود وہ لوگ جو جھوٹے ہیں وہاں آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں وہاں انہیں چنیں گے جو ان کے آسان شکار ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت جلدی دوسروں پر وشواس کر لیتے ہیں اور ہماری جلدی وشواس کرنے کی آدت ہی ہمیں ہانی پہنچاتی ہے دو دن تمہیں کسی سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور تم ایک دوسرے کے ہو جاتے ہو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو اور یہ بھروسہ تیسرے دن ٹوٹ بھی جاتا ہے اور پھر تمہیں دھوکہ ملتا ہے اور پھر تم پریشان ہوتے ہو اسی لیے سمی دو کسی بھی چیز کو کسی بھی رشتے کو آگے لے جانے کے لیے سمی کی ضرورت ہوتی ہے سمی کے ساتھ تمہیں سامنے والے انسان کی اچھائی اور برائی پتا چلتی ہے تب تمہیں پورن روپ سے پتا چلتا ہے کہ انسان واسطہ میں کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے اور وہ کچھ سمی دینے کے بعد ہی ہوتا ہے اسی لیے جلدی کسی پر وشواس مت کرو تیسرا طریقہ سمجھنے کے لیے تمہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا جو دوسروں کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاپلوسی کرنے کی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے یا آپ کے بارے میں اچھا اچھا بولیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ انسان کتنے اچھے ہیں مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن واسطو میں ان کی وہ چاپلوسی ایک جال ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کا دل جیت سکے اور ان کو چاپلوسی کرنے کا موقع تب ہی ملتا ہے جب آپ دکھاوا کرتے ہیں اگر آپ ان کی چاپلوسی سے پربھاویت ہی نہیں ہوں گے تو کچھ سمی بعد وہ چاپلوسی کرنا بند کر دیں گے اسی لیے کسی کے سامنے دکھاوا مت کرو ورنہ آپ تو آکرشن کے کیندر بن جاتے ہو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس بہت زیادہ دھن سمپدہ ہے اسی لیے اتنا دکھاوا کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے آپ سے چاپلوسی کرنے کی کوشش کریں گے چاہے آپ اندر سے سموید انشیل ہو دوسروں کی مدد کرنے والے ہو لیکن کسی کو احساس مت ہونے دو اوپر سے کٹھور بنے رہو جب لوگوں کو لگے گا کہ اس سے کچھ بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ آدمی کٹھور ہے نئی پگھلے کا تو خود خود وہ لوگ جو جھوٹے ہیں وہاں آپ کے پاس آئیں گے ہی نہیں وہاں انہیں چنیں گے جو ان کے آسان شکار ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت جلدی دوسروں پر وشواس کر لیتے ہیں اور ہماری جلدی وشواس کرنے کی آدت ہی ہمیں ہانی پہنچاتی ہے دو دن تمہیں کسی سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور تم ایک دوسرے کے ہو جاتے ہو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو اور یہ بھروسہ تیسرے دن ٹوٹ بھی جاتا ہے پریشان ہوتے ہو اسی لیے سمی دو کسی بھی چیز کو کسی بھی رشتے کو آگے لے جانے کے لیے سمی کی ضرورت ہوتی ہے سمی کے ساتھ تمہیں سامنے والے انسان کی اچھائی اور برائی پتا چلتی ہے تب تمہیں پورن روپ سے پتا چلتا ہے کہ انسان واسطو میں کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے اور وہ کچھ سمی دینے کے بعد ہی ہوتا ہے اسی لیے جلدی کسی پر وشواس مت کرو تیسرا طریقہ سمجھنے کے لیے تمہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا جو دوسروں کی چاپ لوسی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاپ لوسی کرنے کی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے یا آپ کے بارے میں اچھا اچھا بولیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ انسان کتنے اچھے ہیں مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن واسطو میں ان کی وہ چاپ لوسی ایک جال ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کا دل جیت سکے اور ان کو چاپ لوسی کرنے کا موقع تب ہی ملتا ہے جب آپ دکھاوا کرتے ہیں اگر آپ ان کی چاہ لوسی سے پرابہت ہی نہیں ہوں گے تو کچھ سمجھ بعد وہ چاپ لوسی کرنا بند کر دیں گے اسی لیے کسی کے سامنے دکھاوا مت کرو ورنہ آپ تو آکرشن کے کیندر بن جاتے ہو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس بہت زیادہ دھن سمپدہ ہے اسی لیے اتنا دکھاوا کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جو لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے آپ سے چاپ لوسی کرنے کی کوشش کریں گے اگلا نیم بتاتے ہوئے بھکشو نے جھرنے کی طرف اشارہ کیا وہ جھرنے کے پاس پہنچ چکے تھے یوک کو بھی احساس ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جھرنے کی طرف جاتے ہوئے بھکشو نے کہا کہ سانسارک جیون میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی سہائتہ کر رہے ہیں چاہے کسی بھی روپ میں دھن سے شاریرک روپ سے یا جس بھی عوستہ میں ہم کسی کی سہائتہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والا واپس کبھی بھوشی میں ہماری سہائتہ کرنے یوگی ہے کی نہیں ہے اگر کسی کو پیسہ ادھار دے رہے ہو تو یہ سمجھو کہ اس کے پاس آئے کا کوئی سادھن ہے کی نہیں ہے کل بھوشی میں وہ تمہیں واپس کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی تمہیں دکھ ہوگا ایسے تو انسان کرونا بس بھکھاریوں کو بھیک دیتا ہے لیکن وہاں گلت نہیں ہے کیونکہ جو بھی پیسہ اپنے سامنے والے کو دیا ہے اسے آپ کے اوپر کوئی زیادہ پربھاو نہیں ڈالے گا اگر وہاں آپ کو کو واپس بھی نہیں لوٹ آئے تو اگر کسی ایسے انسان کو پیسہ دینا ہے جو کبھی واپس نہیں لوٹا پائے گا تو اتنا ہی دے چاہیے جس سے تمہارے اوپر زیادہ دباو نہ بنے اگر وہاں واپس بھی نہ کر سکے تو تمہیں دکھ نہ پہنچے اب تک وہاں دونوں جھرنے پر پہنچ چکے تھے دونوں نے اپنے وستر اتار کرر اس جھرنے کے شیطل پانی میں کود گئے پانی تھنڈا تھا ان دونوں کی ساری تھکان اور اداسی پل بھر میں ہی دور ہو گئی سنان کر لینے کے بعد دونوں اس جھرنے کے سامنے ایک ورکش کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے بکشو نے اسے آگے سمجھاتے ہوئے کہا کہ شروعات میں لوگوں کو نظرانداز کرنا سیکھو جب تم کسی کو شروعات میں نظرانداز کرتے ہو تو جو بھی لوگ کسی لالچ کی وجہ سے تمہارے پاس چپک رہے تھے ان کی چھٹنی ہو جائے گی جب تم ان کو نظرانداز کرو گے تب ایک دو بار لوگ تمہارے پاس آنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد وہ تم سے دوریاں بنا لیں گے اور جو آدمی تمہاری انسانیت تمہاری اچھائی دیکھ کر تمہارے پاس آئے گا وہ نظرانداز کرنے کے باوجود بھی تمہارے قریب ہی بنا رہے گا اور یہی تو ایک سچے انسان کی پہچان ہوتی ہے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ان سے ہم تقرار بھی کر لیتے ہیں کلا بھی کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ہماری باتوں کا برا نہیں مانتے ہیں چاہے کچھ ہی سمیے کے لیے وہ ہم سے ناراض رہے لیکن کچھ سمیے بعد پھر سے ہم ایک ہو جاتے ہیں اور یہی تو گھر پریوار کا مطلب ہوتا ہے یہی تو اپنوں کا مطلب ہوتا ہے اسی لیے شروعات میں انجان لوگوں کو نظرانداز کرنا سیکھو اگنور کرنا سیکھو تاکہ دھوکے باز مکار لوگ تمہارے قریب ہی نہ آ پائے اپنے اس وارتال آپ کو ختم کرتے ہوئے بھکشو نے اپنی آخری اور پانچ پانچوی بات بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں آخری سیکھ سب سے زیادہ مہتوپورن ہے سب کچھ ہونے بعد بھی تمہیں دھوکے مل سکتے ہیں لیکن تم اگر اپنے آنکھ اور کان اور اپنا دماغ کھول کر رکھتے ہو اگر تم ہوش میں رہوگے دھیان کرو تو تمہیں انسان کی آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے تم سے کیا چاہیے تم اس کی اچھا اور اس کا سوابھاو اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ سکتے ہو لوگوں کی آنکھوں میں ان کی وانی میں ان کے سوابھاو میں ان کا سب کچھ دکھائی دیتا ہے بس ہم ہی اپنی آنکھیں موہ کر رہتے ہیں دوسرے لوگوں سے جانو اس کے رشتہ داروں سے جانو اس کے پریوار والوں سے جانو کہ وہ انسان کیسا ہے دوسروں کے ساتھ اس کا ویوہار کیسا ہے اس کی جانچ کرو تب کسی پر وشواس کرو ایسے ہی کسی پر وشواس مت کر لینا اگر تم کسی کے ساتھ لمبے سمیں تک بھروسہ کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ کوئی سمبند بنانا چاہتے ہو اور کوئی دوستی کرنا چاہتے ہو یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان سبھی پرستیتیوں کے بارے میں تمہیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس انسان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اس کے بعد تم جیون میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاؤگے اور تمہیں کبھی بھی دھوکے کی وجہ سے پچھتانا نہیں ہوگا اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے بھکشو اور وہیوک دونوں جنگل سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے دوستوں اسی طرح اور بھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو اول پر ضرور کریں اپنا خیال رکھیں دھنیواد اور نمو بودھائے